اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میں یوٹیوب چینل تو آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ اپنے افطار کی ایک چھوٹی سی دعوت اور اس کے ساتھ ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سی کلب سینڈوچز کی ریسپی چکن پلاو اور بہت کچھ ہوگا تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا اور ویڈیو کو دیکھنا ہے ان تک پر چلیں اپنا بیلوگ سٹارٹ کرتے ہیں جی گائز ویلکم بیک ان مائی کچن تو صبح کے ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہے سہری کا وقت چل رہا ہے تو میں بھی جو ہے بس آگئی سہری بنانے کے لیے اور ساتھ ساتھ آپ سے کرتے ہیں گب شب اور ساتھ سہری بناتے ہیں آج سنڈے کا دین تو آج جو ہے میں نے پلان کیا ہے اپنی جو ہے وہ دو سسٹرز کی دعوت کرنے کا یعنی کہ افطاری کرنے کا تو میری تو ماشاءاللہ سے کافی سادھا بہنیں ہیں آپ کو بتا ہی ہوگا جو میرے سبسکرائبرز ہیں جو مجھے شروع سے واش کرتے ہیں تو ہم ماشاءاللہ سے آڑ بہنیں ہیں تو کٹھا سب کو بلانا نہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے پھر رمضان میں تو اور ہی زیادہ کیونکہ میں اکیلی بندی کام کرنے والی اور پھر روزہ رکھ کے اتنا زیادہ کام کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے خیر جو ہے وہ دو فیملیز کی بھی افطاری کرنا کوئی خیر آسان نہیں تھا لیکن ہمت کر لی میں نے کہا چلیں سواب بھی کماتے ہیں ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ get together بھی ہو جائے گا تو جو بہنیں میرے پاس تھی جن کا آنا آسان تھا تو پھر میں نے کہا چلیں آپ لوگ تو آئیں اپنی فیملیز کے ساتھ تو اپنی بال بچوں کے ساتھ ان کی پھر میں نے کی دعوت اور جو ہے وہ complete menu باب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے جو میں نے کہا میں نے کہا fruit chart بنا کے تو ہیں فریج میں رکھتے ہیں یہ جو کام ہے نا اس طرح کے cutting shutting والے یہ پہلے ہو جائے نا تو کافی جو ہے نا آپ کا load کم ہو جاتا ہے پھر میں نے دو باول جو ہے نا بھر کے fruit chart کے cutting کر کے بنا کے رکھ لیے ریسپی آپ کو پتہ ہے یہ میں کس طرح سے بناتی ہوں میں اس کے اندر استعمال کرتی ہوں میچلز کی جو ہے املی سوس یہ بھی fruits ہوتے ہیں ان کو cutting کر کے آپ اس مچھے سے mix کر لینا ہوتا ہے تو آج strawberry بھی بڑی fresh آئی تھی تو cutting کر کے میں نے اوپر سے اس کو تھوڑا سا decorate بھی کر دیا topic ہے وہ ہے کہ صبر کی کیا اہمیت ہے ہم کس طرح سے صبر کر کے اپنے گھر کو خوشحال کر سکتے ہیں اپنے نشتوں کو بچا سکتے ہیں تو اللہ میانے تو عورتوں کو خاصا صبر عطا کیا ہے مردوں کے نسبت جو ہے نا ہمارا جو صبر کا پیمانہ ہے نا وہ بہت اوپر رکھا ہے یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ایک خاص blessing ہے خواتین کے لیے کہ ان کے اندر صبر جو ہے نا وہ اس کے جو پیمانہ ہے نا وہ کافی اچھا ہے جی جناب تو یہاں پہ نا میں بھنڈی بنا رہی ہوں بھنڈی کو جو ہے نا میں نے پہلے تھوڑا سا فرائی کیا ہے پھر اس کے اندر پیاز بھی ہمیں فرائی ہونے کے لیے ڈال دیا ہے اور میں نے جو مٹن ڈالنا تھا نا کیونکہ میں مٹن ڈال کے جو ہے بھنڈی گوشت بنا رہی ہوں تو مٹن کو میں نے پریشر ککر میں لگا کے سارے مسالوں کے ساتھ ٹوماتر پیاز ادھر کلسن سپائسیز تو جو ہے اس کو اچھے سے گلا لیا تھا تو اس کو ہاف اس کو میں نے بنائی کر لی تو اب اس کو بھی میں نے جیسی بھنڈی میری اور پیاز فرائی ہوئے اس کے اندر میں نے مٹن جو اپنا تھوڑا سا بھون کے رکھا تھا اس کو ڈال کے اب باقی کا بھی اس کے اندر میں بھون لوں گی اور یہ سبزی بہت ہی کمال کی بنی تھی اور رمضان میں اس طرح کی سبزی گوشت کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے افتاری میں تو اچھی لگتی ہے لیکن زیادہ اچھی اس وقت لگتی ہے جب صبح آپ نیکس ڈیس کو پراتھوں کے ساتھ کھاتے ہیں اب دوسری ریسپی کی طرف آجیں یہاں پہ اکلاف سینڈوچیز آج میں بنا رہی ہوں ایسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی لاس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے لیکن اس وقت میں آپ کو چکن کی ریسپی نہیں دے سکی تھی چکن کو میں نے بون لیس لے کر بوائل کر لیا تھا درکلسن کے پیسٹ اور نمک کے ساتھ تو بھی اس کو میں اچھے سے شرائٹ کر کے اب اس کو تھوڑا سوئل ڈال کے پہلے تھوڑی سی بنائی کی ہے کیونکہ درکلسنگ تو اس کے اندر پہلے سے تھا اس میں میں نے سوسیز ڈال دی ہیں سارے سویا سوچ چلی سوس آسٹر سوس اور اس کے علاوہ میرے پاس تھا پیری پیری سوس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں ساتھ نمک اور کالی مر جائے گی بس پھر میں نے ایک چمچ کون فلور کا ڈال کی اس کو تھوڑا سب ہونا ہے اور ایک کب دودھ جو ہے نا آدھا کب دودھ چکر کی کونٹریٹی کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں جتنا آپ نے تھک کرنا ہے اس کو تو میں نے آدھا کب تقریباً اس میں ڈال دیا تھا تاکہ چکن آپس میں جو ہے نا بائنڈ ہو جائے اور سینڈوچز میں جو ہے نا جی چکن جو ہے نا پھر آرام سے بیٹھا رہے گا چپکا رہے گا نیچے بار بار نہیں گرے گا اب ہمارے پلاو کی تیاری شروع ہو چکی ہے تو یہ جو ہے نا گیس کا چونکہ ایشو چل رہا ہے تو میں نے ساری کوکنگ جو ہے نا یہ سٹارٹ کیا ہے تقریباً تین بجے کے بعد اچھا جس طرح ہمارا آج کا دور چل رہا ہے نا تو موسٹی لوگوں کے اندر جو ہے نا برداشت جو ہے نا وہ بلکل ختم ہو چکی ہے اگر کوئی کسی کو جو ہے نا ایک لفظ بولتا ہے تو اس کو فرض ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب میں اس نے جو ہے وہ چار لفظ تو اگر ہزبنٹ نے کچھ کہہ دیا بیوی کو تو بیوی کا بھی فرض بن جاتا ہے کہ وہ میاں کو جو ہے وہ پورا پورا جواب دے اس کے گھر کو پورا کر کے آئے اور اسے طرح اگر بیوی نے کوئی بات کہہ دیا تو ہزبنٹ سے برداشت نہیں ہوگی یعنی اندر کا جواب اتر سے دینا جو ہے وہ آج کے دور میں لازمی ہوتا چلا جا رہا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ خوبصورتی سے خوش اسلوبی سے جو ہے نبے اور آپ پرسکون زندگی بسر کریں اتمنان والی تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کر دیں اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو ٹرولیٹ کر لیا کریں چاہیے میاں ہے یا بیوی ہے تو ایک دوسرے کو تھوڑی سی سپیس دیا کریں کوئی بات ہوگی انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا کبھی بھی کوئی بندہ آپ کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا ہنڈر پرسنٹ اگر اس کے اندر بہت ساری کالٹیز ہیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کی اچھائیوں اور برائیوں دونوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جو اچھائیوں ہوتی ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لیکن جو بری آتے ہوتی ہیں اس کو ٹرولیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے تو آپ نے کرنا یہی ہے کہ تھوڑی سی برداشت اپنے اندر لے آئیں تو کوئی بات ہو گئی ہے اس کو درگزر کیا کریں اگنور کیا کریں جانے دیا کریں اس پہ سٹک مت ہو جایا کریں زندگی جو ہے وہ دوسرا نام ہے تو آگے بھڑ جایا کریں اور جو ہے گصہ گلہ جو بھی ہوتا ہے اس کو وقتی رکھا کریں اور جی تو آپ سے باتیں کرتے کرتے ہماری افتاری کا وقت بھی ہو گیا ہے باقی جو ہے نا میں نے ساری چیزیں ریڈی کر لیے لاز میں پکوڑیں نکل رہے ہیں سینڈوچیز آگے ابھی یہ سیمبل کرتے ہیں اس کی تیزیں میں نے ساری تیار کر کے رکھ لیے ہیں دہی پھلکیاں بھی بنانے والی ہیں لاسٹ منٹ پر وہ بھی بنیں گی بس یہ جو لاسٹ کا آدھا گھنٹہ یہ رہ گیا آدھے گھنٹے سے بھی میرا خلق کام ٹائم رہ گیا ابھی جو ہے نا بس افرہ تفری کچن میں پڑی تھی ایک ہاتھ سے جو ہے نا بندہ کیا کیا کام کر سکتا ہم جو خود سمجھ نہیں آرہی تھی بہرحال تو یہاں پہ میں کٹنگ کر رہی ہوں برائیڈ کی سینڈوچ برائیڈ آج میں نے مانگوالی تھی اور اس کے چار سلائس کا استعمال کریں گے اور دو سلائس پہ کیچپ میں سپریٹ کر دوں گے ایک سلائس کے اوپر ہم مائنیز کے اندر میں نے بند کو بھی چھوٹی سی کاٹ کے وہ مکس کر لی ہے اس کو ہم یہ لگا دیں گے اس بند کو بھی کے ساتھ آپ گاجر بھی بری بری کاٹ کے ڈال سکتے ہیں اور دوسرے سلائس پہ جو چکن میں نے تیار کر کے رکھا ہے وہ میں دھیر سارا چکن اوپر لگا دوں گی دو سلائس کو اوپر نیچے رکھ کے سلائس کا پتہ اندر رکھ دیا ساتھ ہی ابلے وینڈے سلائس کاٹ کے وہ ڈال دیئے ساتھ کیرہ میں لگا دوں گے اس کے اندر اور لاسٹ والے پیس پہ مائنیز لگا کے سپریٹ کر کے تو اس کو تھوڑا سمپریس کر لیں گے تاکہ آپس میں چیزیں جو ہے وہ بیٹھ جائیں تو بڑے ہی پیار محبت سے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ جو ہے نا تھوڑا بھی آپ نے اس کو گصہ دکھایا نا تو یہ سینڈویشن ہے نا تیتر بھی دھر ہو جانا ہے تو اس لیے جو ہے نا بڑے ہی سکون سے اس کی کٹنگ کریں اور جب پھر جلدی ہو اور اس وقت اس کی کٹنگ کرنا بڑی ہی مشکل ہوتی ہے کیونکہ میں نے تھا کہ میں فٹا فٹ ہاتھ چلا ہوں اور جلد جلدی سے افتاری سے پہلے ان کو ریڈی کر لوں تو بڑے محبت سکون سے پھر بھی کر رہی تھی میں نے کہا کہیں میرے سینڈویچز جانا مسارے بھی کھری نہ جائیں کیونکہ یہ کلپ سینڈویچز بس ایسے ہی ہوتی ہیں اینیویز یہ رہا ہمارا دسترخوان سب سے پہلے افتاری کی چیزیں لگائی ہیں کھانا جو ہے وہ نماز کے بعد جو ہے وہ صرف کریں گے تو آپ سے چاہیں گے اجازت آئے ہم کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور میری بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے سبر کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑنا اور پھر دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کیسے سکون آتا ہے اور کیسے تبدیلی آتی ہے تو اپنا بوت خیار رکھیے گا اللہ حافظ